بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر بشارت اور آج ہم حاضر ہیں ایک سیریز کے ساتھ بنیادی طور پر اور وہ سیریز پانچ لیکچرز پر مشتمل ہوگی اور اس سیریز کا پہلا لیکچر آج ہم دینے جا رہے ہیں بنیادی طور پر یہ سیریز میری پیش ڈی ریسرچ کے حوالے سے ہے جو کہ میں نے پیش ڈی میں کی ہے اور میرا ٹاپک تھا کریٹیک آف دہ حدود آرڈننسز 1979 in پاکستان 1979 میں جو پاکستان میں حدود قوانین آ گئے تھے جنرل زیا نے اسلامیزیشن کا پروسس شروع کیا اور اس کی ایک کڑی تھی کہ پاکستان میں حدود قوانین کا نفاظ کیا گیا تو اس پر میں نے اپنی پیش ڈی تحقیق کی اور اس تحقیق کو میں نے ضروری سمجھا کہ ویڈیو لیکچرز میں ریکارڈ کروا سکوں اور انتہائی مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ویورز کو سمجھانے کیلئے جو ہے وہ ان کو بیان کر سکوں تو آج اس سیریز کا پہلا لیکچر ہے جو کہ صرف انٹرڈکشن کے حوالے سے ہے جنکہ حدود قوانین اور حدود آرڈننسز کا تعلق حدود قوانین سے ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ حدود قوانین کو جانا جائے حدود قوانین کیا ہیں حدود آرڈننس کیا ہیں پاکستان میں کیسے آیا میرے ریسرچ کی اوبجیکٹیوز کیا آتے ہیں میرے سٹیٹمنٹ آف دے پرابلم کیا آتی اور پھر اگلے چار لیکچرز میں ہم ایک ایک کر کے چار ریسرچ اوبجیکٹیوز ہیں میرے اور ایک ایک اوبجیکٹیوز کو ہم ایک ایک لیکچر کے اندر بیان کرنے کی کوشش میں کروں گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا لیکچر ہے بنیادی طور پر یہ انٹرڈکشن کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے تو اس میں سٹارٹ سے ہم بات کرتے ہیں Dear viewers حدود کا لفظ آپ نے سنا ہوگا بہت مرتبہ حدود کی لفظی معنی جو ہے وہ لیمٹ کے ہیں یعنی حد جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری حد ہے یہ ہماری زمین ہے اور یہ ہماری حد ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اس پار کسی اور کی حد یا کسی اور کی زمین شروع ہو رہی ہے تو یہ اس کا لیٹرلی میننگ ہے لیکن اگر آپ اسلامی کونٹیکسٹ میں بات کریں تو اسلامی کونٹیکسٹ میں وہ سپیسیفک کرائمز کے جس کے لیے جن کے لیے اسلام نے قرآن و سنت نے کچھ سزائیں تجویز کی ہیں ان کو اسلامی کونٹیکسٹ میں حدود کہتے ہیں حدود کی تعداد مختلف فقہہ کے نزدیک مختلف ہیں جس طرح ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ایک عالم ہے اور ایک سکولر ہے شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نزدیک حدود قوانین کی تعداد سترہ ہے کیونکہ وہ بہت سی چیزوں کو شمار ان میں کرتے ہیں فر ایزامپل وہ قصدا نماز چھوٹنے کو بھی موجب حد تسلیم کرتے ہیں اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ حد تسلیم کرتے ہیں چونکہ حدود آرڈیننس کا تعلق پانچ حدود سے ہیں اور وہ جو یونینمسلی ایکسیپٹڈ ہیں جو متفقہ طور پر ایکسیپٹڈ ہیں فقہہ کے اندر وہ پانچ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ پانچ ہے لہٰذا آرڈیننس میں بھی یہ پانچ ہے اور ہم یہاں پر صرف ان پانچ ہی کا ذکر کریں گے ان پانچ میں پہلے نمبر پر ہے زنا اب زنا کے ہر قسم کی جو سیکشوال انٹرکورس ہے وہ زنا میں آتا ہے فر ایکزامپل اگر وہ فورنیکیشن ہے یا ایڈلٹری ہے یا پھر ریپ ہے یہ تینوں زنا کے قسمیں ہیں ریپ جو اس کو زنا بالجبر کہتے ہیں وہ ایک انتہائی معلوم اور معروف فارم ہے اور سب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن فورنیکیشن اور ایڈلٹری ایک ٹیکنیکل ورڈز ہیں اور ان دونوں میں ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ فورنیکیشن اس جوڑے کے یعنی جو کپل ہوتا ہے اس میں زنا میں انوارڈ وہ اگر انمیرٹ ہو غیر شادی شدہ ہو تو وہ فورنیکیشن ہے اور ایڈلٹری اگر دونوں یا ان میں سے ایک شادی شدہ ہو تو وہ ایڈلٹری ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں زنا ہیں لیکن دونوں میں بنیادی فرق سزا میں ہیں فورنیکیشن کے لئے اسلام نے سو کھوڑے اور ایڈلٹری کے لئے سنت میں رجم کی سزا تجویز کی گئی ہے دوسرے نمبر پر جو حد ہے وہ قضف ہے قضف بہتان کو کہتے ہیں کسی پر زنا کا جوٹا الزام لگانا اگر الزام سچا بھی ہو لیکن اگر قاضف یعنی جو قضف کرنے والا ہے اگر وہ اس کو ثابت نہ کر سکتا ہو تو شریعت نے اسے خاموش رہنے کا کہا ہے یعنی اگر کوئی شخص زنا کا ہوتا ہوئے دیکھ لے اور وہ اس کے پاس مطلوبہ میار کی گواہی نہ ہو جو کہ چار مرد گواہ اس کے لئے چاہیے ہیں تو اگر وہ نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں اگر وہ پھر بھی الزام تراشی کرتا ہے اور اس کو چار گواہوں سے ثابت نہیں کرتا تو اسلام اسے فحاشت کی اشاہت کی جرم میں جس کو قضف کا نام دیا گیا ہے اس کے حوالے سے اسی کھوڑے لگائے گا تیسرے نمبر پر سرقا ہے یعنی چوری اور اس کے حوالے سے اسلام نے سزا تجویز کی ہے ہاتھ کا کاٹنا اور اس کے حوالے یہ سزا بھی قرآن میں موجود ہے تیسرے نمبر پر حرابہ ہے حرابہ جس کو آم ڈروبری کہتے ہیں یا ہائیوے روبری کہتے ہیں ڈھاکہ جسے اب کہتے ہیں یا فساد فی الارد کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک معجب حد کرائم ہے اور پانچوے نمبر پر شرب الخمر جس کو آپ شراب پینا کہہ سکتے ہیں شراب پینا اگر کسی نے شراب پی اور ثابت ہوا کہ اس نے شراب پی تو اسلام نے اس کے لیے کوڑوں کی سزا تجویز کی ہے حدیث میں چالیس کوڑے اور کہیں پر اسی کوڑے کا ذکر ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کوڑے شرب الخمر کے حوالے سے نافذ کیے تھے اور پھر ابھی جو فقہا فرماتے ہیں اکثر تو وہ چالیس اور کچھ اسی تجویز کرتے ہیں شرب الخمر کے لیے تو یہ پانچ جو جرائم ہیں ان کے لیے جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں بنیادی طور پر ان سزاؤں کو ہم حدود کہتے ہیں اچھا حدود کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے لیکن قرآن میں حدود کا لفظ ان جرائم کے لیے استعمال نہیں ہوا قرآن میں جو لفظ حدود کا استعمال ہوا ہے تو بنیادی طور پر وہ تین حوالے سے استعمال ہوا ہے ایک میراز کے حوالے سے استعمال ہوا ہے دوسرا طلاق کے حوالے سے استعمال ہوا ہے اور تیسرا جو استعمال ہوا ہے وہ مائنر سنز یعنی چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے قرآن میں لیکن جو ان کرائمز کے لیے جو حدیث میں جو حد کا لفظ ہے وہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے بہت ساری حدیث ہیں لیکن یہاں پر میں نے سمجھانے کے لیے صرف دو حدیث کا حوالہ دیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا اور اس پر چوری کا الزام ثابت ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا تو کچھ صحابہ نے اپروچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں کیونکہ اس کا تعلق ایک نوبل ٹرائب سے تھا اور ظاہری بات ہے کہ ہاتھ کا کاٹنا اور چوری کا الزام یہ اس کی نوبل ٹرائب کیلئے ایک قسم کی بیزتی کی بات تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید جس نے یہ سفارش ان کو صحابہ نے پریزنٹ کرویا تھا اسامہ بن زید سے کیونکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بھی فرمایا غصے کی حالت میں کہ یعنی آپ مجھے حد میں سفارش کرتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے حدود کی ایک حد ہے یعنی گویا کہ اس پریسکرائٹ پنشمنٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کہا اللہ تعالیٰ کا حد تو اس لئے ان جرائم کے لئے حدود کا لفظ بنیادی طور پر احادیث سے ثابت ہے اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص سے زنا ارتکاب اس نے کہہ لیا اور اس کا جرم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اقرار کیا کیونکہ صحابہ تھے وہ ڈھرتے تھے کہ اللہ کی گرفت ہوگی تو اسی وجہ سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یعنی یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا جرم کیا ہے جو کہ حد ایک کرائم تھا زنا اور آپ مجھ پر حد قائم کر دیں تاکہ میرا جو گناہ ہے وہ دنیا میں معاف ہو جائے تو زنا کو حد کہا گیا اگر آپ دلائل کی بات کریں تو ان پانچ جرائم کی جو دلائل ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں جبکہ چار کی قرآن سے ثابت ہیں جبکہ شرب الخمر کی جو سزا ہے وہ حدیث سے ثابت ہیں جس طرح زنا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور کی آیت نمبر دو ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ زانیہ عورت اور زانی مرد کو سو کوڑے ہر ایک کو لگا دیا جائیں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھی کہ زنا کی یہ سزا انمیرٹ کے لیے جس کو حدیث جس طرح شریعت میں غیر محسن کہا جاتا ہے محسن یعنی شادی شدہ کے لیے سٹوننگ ٹو ڈیتھ یعنی رجم کی سزا ہے پتروں سے مارنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر جس طرح حضرت مارز رسول اللہ عنہ کا کیس ہے یا ایک وومن تھی غامی دیا ٹرائب کی اس کا کیس ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریکٹیکلی جو ہے وہ رجم کیا تو شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم کی ہے قضف جس کو بغتان کہتے ہیں زنا کا جھوٹا الزام یا الزام اگر سچا بھی ہے لیکن چار گواہ نہیں ہیں پھر بھی یہ قضف ہے اور اس کی سزا اسی کوڑے ہیں اور اس کی گواہی بھی اس کے بعد کسی بھی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے سور نور کی آیت نمبر چار ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں جو بھی پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر ان کو چار گواہوں سے ثابت نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں لدوہم سمانین جلدتا آپ ان کو اسی کوڑے ماریں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَةً ابدا اور آئندہ کسی بھی عدالت میں کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی کو قبول نہ کریں یہ قاضف کی سزا ہے تیسری سزا جو ہے وہ چور کی ہے جس کے بارے میں سور مائدہ آیت نمبر اٹھتیس میں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُ عَيْدِهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا یعنی جو چور ہے اور جو چور عورت ہے تو ان کے ہاتھ کاتیں اور یہ ان کی سزا ہے جو وہ کر چکے ہیں یعنی جو عمل انہوں نے کیا یہ ان کی سزا ہے اس کے علاوہ چوتہ جو جرم ہے وہ ہے حرابہ کا جس کے بارے میں سور مائدہ آیت نمبر تین تیس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ مَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِقُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ بے شخص ان لوگوں کی سزا جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں جگڑا کرتے ہیں وَيْسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ اَنْ يُقَتَّلُوا ان کو قتل کیا جائے اَوْ يُسَلَّبُوا یا ان کو پھانسی دی جائے اَوْ تُقَتَّ عَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں پیروں کو کاتا جائے من خلاف ان ایک دوسرے کے خلاف یعنی دایا ہاتھ اور بایا پیر اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ یا ان کو زمین بدر کیا جائے یعنی ان کو اس علاقے سے نکال دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ بنیانی طور پر حرابہ کی سزا ہے جو فساد فی الارض کرتے ہیں جو ڈھاکہ کرتے ہیں اگر صرف مال کو لوٹا گیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کی سزا ہاتھ اور پیر کا کاتنا ہے اور اس طرح مختلف سزائیں مختلف سیچوئیشنز کے اندر ہیں جہاں پر شرب الخمر کا مسئلہ ہے تو شرب الخمر کی جو حرمت ہے وہ قرآن کریم میں ذکر ہے لیکن ان کی جو سزا ہے چالیس کوڑے یا اسی کوڑے وہ احادیث سے ثابت ہیں ظاہری بات ہے کہ سزاؤں کی جو تعداد ہیں سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ ہیں لیکن اسلام نے صرف کچھ کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں جن کو آپ نے حدود کہا لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ جرائم ہیں جو حدود نہیں ہیں ان کو تازیرات کہتے ہیں یعنی اگر سنگلر ہیں تو تازیر اور اگر پلورل ہیں تو پھر تازیرات تو اب حد اور تازیر میں کیا فرق ہے حد اور تازیر میں فرق آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں حد کی لغوی معنی ہے لیمٹ جبکہ تازیر کی لغوی معنی ہے منع کرنا روکنا یہ لغوی مطلب ہے حد جو ہے وہ قرآن و سنت کی سزا ہے جبکہ تازیر قرآن و سنت کی سزا نہیں ہے بلکہ کسی ملک نے اس کے لیے سزائیں تجویز کی ہوتی ہیں جس طرح پاکستان پینل کورٹ میں سزائیں ہیں وہ ریاست کی سزائیں ہیں اور ان میں کمی بیشی وقتن فوقتن ہو سکتی ہیں حدود چونکہ قرآنی اور دیوائن لوز ہیں خدای قوانین ہیں تو ان میں کسی قسم کی جو ریایت ہے یا امینڈمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی یعنی اس سے سزا کم نہیں ہو سکتی جیسے کہ چور کا ہاتھ کٹنا ہے یہ سزا ہے تو اب کوئی عدالت اگر یہ فیصلہ کرے کہ نہیں آپ صرف ایک انگلی کٹیں یا دو انگلیاں کٹیں تو نہیں ہاتھ کا کٹنا سزا ہے اور یہی ہے اور اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں ہے جبکہ تازیرات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کسی جرم کی سزا دس سال ہے اور پھر بعد میں پارلیمنٹ اس کو آٹھ سال کر دیں تو یہ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے پروف اف ایویڈنس بہت بنیادی چیز ہے پروف اف ایویڈنس میں دو قسم کی ایویڈنسز جو ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں پہلا ایویڈنس جو ہے وہ آئی ویٹنس کا ہے یعنی چشمدید گواہ اور دوسرا ایویڈنس جو ہے وہ اگر کوئی جو ملزم ہے وہ اقرار کریں کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے تو ان پر حد جاری ہوگا ادر وائز تو نہیں ہوگا مختلف فقہا یہ کہتے ہیں لیکن جنرل سٹینڈرز جو ہیں اب ظاہری باتیں کی پروف اف ایویڈنس میں عام جو حد ہے اس کے لئے دو مردوں کی گواہ لازمی ہے اور زنا کے مسئلے میں چار مردوں کی گواہ تو گواہی اگر گواہ زنا کے مسئلے میں تین ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اگر عام حدود میں ایک گواہ ہے مرد تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی دو مرد لازمی ہیں لیکن عام تاظیرات میں ظاہری بات ہے کہ ایک شخص کی گواہی پر بھی فیصلے کی جاتے ہیں یا پھر سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہوتے ہیں یعنی جس کو قرائن کہتے ہیں قرینہ کہتے ہیں ان کے کیبل پہ بھی فیصلے کی جاتے ہیں یہ یاد رکھیے کہ فقہا کے نزدی جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں عورت ہیں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہیں اور ان پر عورتوں کی گواہی پر حدود نہیں لگائی جا سکتی حد نہیں لگائی جا سکتی اور اس کے لئے وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سنسٹیو مسائل ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے سنسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ظاہری بات ہے کہ فر اگر زنا کا الزام ہے اور عورت کسی پر زنا کی گواہی دینے کیلئے عدالت پہنچے تو عدالت ان سے بڑے ٹف قسم کے questions پوچھے گی اور ان کی natural جو موڈیسٹی ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہو جائے گی اور عورت وہ clear وہ نہیں کہہ سکیں گی تو اس لئے فقہاں نے عورتوں کو exclude کیا ہے لیکن بارال اس کے حوالے سے کچھ فقہاں جسرا امام ابن حضم اور عطا خوراسانی جسے لوگوں کی فقہاں کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے بارال یہ آگے بھی بحث آ رہی ہے اس میں ہم discuss کر لیں گے اور آخری جو انتہائی اہم difference ہے حد اور تازیر کی وہ یہ ہے کہ حد جو ہے وہ صرف بالغ انسان پر لگایا جا سکتا ہے جو بالغ ہو جو بلوغت تک پہنچ چکا ہو چاہے اس کی عمر پندرہ سال ہو یا چودہ سال ہو یا تیرہ سال ہو لیکن اگر وہ بلوغت تک پہنچ چکا ہے تو پھر اس پر حد جاری ہوگا اگر وہ بلوغت تک نہیں پہنچا تو پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگا اگر اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے لیکن تازیرات کا مسئلہ یہ نہیں ہے تازیرات مائنر پر بھی لاغو کی جا سکتی ہیں اور اس کے دلیل یہ ہے کہ سیکشن 83 پاکستان پینل کورٹ کو اگر آپ اٹھائیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی لڑکے نے جرم کیا یا کسی لڑکی نے کسی چائلڈ نے جرم کیا اور اس کی عمر بارہ سال ہے تو بارہ سال سے اگر کم ہے تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی اور بارہ سال سے زیادہ ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بچہ بارہ سال کا ہے اور بلوغہ تک نہیں پہنچا تو وہ مائنر ہے لیکن قانون کی روح سے اس کو سزا ہو سکتی ہے انتہائی اہم ایک اور مضبون آ رہا ہے اور وہ ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس کا جس کو قرینہ بولتے ہیں اور اگر جمع ہیں تو پھر قرائن بولتے ہیں عربی میں قرائن اس ثبوت کو کہتے ہیں کہ انتہائی لوجیکل ایک ریزن ہو کہ جرم کا ارتکاب ہو چکا ہے یعنی اس میں کوئی گواہی یا کنفیشن نہیں ہے بلکہ کوئی ایسی دلیل کوئی ایسا ثبوت کہ جس سے جرم کا ارتکاب ثابت ہو رہا ہو مثال کے طور پر اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت جو ہے وہ پریگنن ہو جائے تو یہ دلیل لی جائے گی کہ اس نے زنا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ قرینہ ہے تو یہ قرینہ جو ہے یہ کیا حدود میں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ فقہا نے یہ کہا ہے کہ قرینہ جو ہے وہ حدود قوانین میں ایکسیپٹیٹ نہیں ہے قرینے کی بنیاد پر حدود قوانین لاغو نہیں کی جا سکتی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی مو سے شراب کی سمیل آ رہی ہے تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے لیکن یہ پاسیبل ہے کہ اس کو پلائے گئی ہو زبردستی یا اس سے یہ بھی شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے کوڈ ڈرینک سمجھ کر پی ہو اور وہ شراب تھی تو اس پر تو حد جاری نہیں ہوگی تو چونکہ اس میں شبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس شبہ کے باعث اس پر حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ یہ عام اصول ہے کہ شبہ جو ہے اس کی بنیاد پر حد جاری نہیں کی جا سکتی اگر کہیں پر شبہ آ رہا ہے تو حد جاری نہیں ہو سکتی فور اگزامپل اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا کہ ایک لڑکی جو غیر شادی شدہ تھی وہ پریکنٹ ہو گئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی گئی کہ یہ انمیرٹ ہے اور پریکنٹ ہو گئی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین میں خواب میں بڑی پکی ہوں اور میں سو رہی تیوریسی دوران ایک آدمی آیا اور میرے سے سیکشوال انٹرکورس کیا لیکن آخری وقت میں میری آنگ کھلی پھر وہ باغا مجھ سے لیکن اس دوران وہ جرم کا ارتکاب کر چکا تھا اور اس کی وجہ سے میں پریکنٹ ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دلیل کو مانتے ہوئے اس عورت کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرینہ سے شبہات کا اندیشہ ہوتا ہے شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ہاں کچھ فقہاں ایسے ہیں جس طرح ابن القیم الجوزی جو ہے وہ ایک حنبلی عالم ہیں اور وہ قرینے کو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اگر قرینہ اس حد تک طاقتور ہو کہ اسے جرم کا ارتکاب یقینی ہو کہ جرم ہو چکا ہے اور عدالت اس بات پر سیٹسفائیڈ ہو تو اس حوالے سے عدالت جو ہے اس پر حد کی سزا نافذ کر سکتی ہیں اور اس کے حوالے سے اس نے بات کی ہے کہ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی معلوم علاقے میں اگر کوئی معلوم چور ہے فار ایکزامپل اور اس نے چوری کی ہے اور چوری کا مال جو ہے اس کی گواہ نہیں ہے اب چوری کا مال جو ہے اس کے گھر سے برامت بھی ہو چکا ہے اور یہ معلوم بھی ہے کہ یہ معروف چور ہے اور یہی چوریاں کرتا ہے اور عدالت اس بات پر سیٹسفائیڈ ہے اگر جو گواہ نہیں ہے تو یہ قرینے کو مانتے ہوئے ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے گا میں پرسنلی طور پر بحیثیت ایک ریسرچر میں ابن القیم الجوزی کی اس بات سے متفق ہوں کیونکہ سپیشلی چوری کے معاملے میں یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کے پاس دو امپارشل گواہ موجود ہوں رات کے دو بجے تین بجے جب چوریاں ہوتی ہیں اندھیرے میں اور پتہ بھی نہیں چلتا اور اگر پتہ چلتا بھی ہے تو لوگوں نے ظاہری بات ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس نے باقیدہ نقاب اڑا ہوا ہوتا ہے پینا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اب ایڈنٹیفیکیشن اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ چشمدید گواہ یہ کہیں کہ ہاں فلاں ہی تا میں نے دیکھا ہے تو اس لیے ابن القیم الجوزی کی اس بات سے میں متفق ہوں اور یہ میری ایک ریکمینڈیشن بھی تھی کہ چوری کے مسئلے میں اگر اس طرح ہو کہ کوئی معروف چور ہو یہ نہ ہو کہ شک کی بنیاد پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے چوری کی اور کسی کے گھر میں رکھی ہو رات کے وقت اور صبح پولیس آیا اور اس کے گھر سے برامت ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کہاں سے آیا یہ بھی نہیں لیکن اگر کوئی معروف چور ہے اور حد درجہ یقین ہو جائے کہ وہی ہاں فنگر پرنٹس بھی میچ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ معروف چور ہے اور چوری شدہ مال بھی اس کے گھر سے برامت ہو ہے تو یہ کافی وجوہات ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ حد جاری کر سکتے ہیں ایکارڈنگ ٹو ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے کہ قرینہ جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوگا ایفیکٹیو ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے حوالے سے تو دو رائے میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی لیکن یہ بات یاد رکھی کہ قرینہ جو ہے وہ نیگیشن میں ایفیکٹیو ہوگا یا ایفرمیشن میں بھی ایفیکٹیو ہوگا نیگیشن اور ایفرمیشن کسے کہتے ہیں نیگیشن کہتے ہیں فور ایزامپل کہیں پر چار گواہوں نے گواہیں دی کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے زنا کا ارتکاب کیا ہے ٹھیک ہے لیکن میڈیکل رپورٹ یہ ثابت کریں کہ ابھی وہ باقی رہا ہے اور اس کی ورجینیٹی قائم ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بات جو ہے یہ میڈیکل رپورٹ ایک قرینہ ہے لیکن میڈیکل رپورٹ یہ پروف کر رہا ہے کہ سیکشوال انٹرکورس نہیں ہوا اب چار لوگ گواہیں دے رہے ہیں لیکن جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ اگینسٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قرینی کو نیگیشن میں ایکسپٹ کیا جائے گا اس عورت پر حد جاری نہیں کی جائے گی اگرچہ چار گواہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نیگیشن میں قرینہ جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہیں یا ایفرمیشن میں ایفرمیشن یہ ہے کہ مثال کے طور پر دو لوگ گواہ دیں کہ بھئی ہم نے فلاں کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو گواہی بھی آگئی اور ساتھ میں وہاں پر جہاں سے چوری کی ہے وہاں کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آگئی جس میں ان لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں ان لوگوں نے ہی چوری کی تھی تو یہ مزید جو ہے وہ ایفرمیشن مل گئی اور یہ مزید عدالت کیلئے حید کی سزار لاغو کرنے میں آسانی بیدا ہو گئی تو اگر آپ قرینے کو نیگیشن میں لیں یا ایفرمیشن میں لیں تو پھر یہ تمام فقہہ کے نزدیک ایکسپٹیبل ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن میں میں نے آپ کو دو رائے بیان کی ہیں کہ آن قانون جنرل سٹینڈر تو یہ ہونا چاہیے کہ قرینے کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر یہ ہے کہ کچھ معاملات میں جس طرح کے چھوڑی کے مسئلے میں ابن القیم الجوزی کی اس تجویز پر عمل کرنا میرے خیال میں زیادہ قرینے قیاس ہے اب جب ہم بات کریں یہ حدود قوانین کے حوالے سے جنرل لاؤز اور جنرل چیزیں ڈسکشن تھی اگر پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں یہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو انڈین پینل کورٹ جو کہ 1860 میں بن چکا تھا وہ پاکستان میں اس کو ورسے میں ملا اور پاکستان میں پاکستان پینل کورٹ کے نام سے جو ہے وہ استعمال کیا جانے لگا اب 1947 سے لے کر 1989 تک حدود قوانین کے نفاظ تک جتنی بھی ریلیونٹ کرائمز تھے جس طرح ایڈلٹری ہوا یا پھر اس طرح چھوڑی یا ڈھاکہ کی جو رابری کی جو جرائم کی جو سزائیں تھی وہ پینل کورٹ کے تحت مختلف سیکشنز کے تحت لوگوں کو مل رہی تھی اور یہ ڈیلنگ پینل کورٹ ہی کر رہا تھا لیکن پھر 1933 کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے جس کو آرٹیکل 227 کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی موجودہ قوانین ہیں ان کو اسلامائز کیا جائے اور ان کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے تو اب اس کے تحت اس سیکشن آرٹیکل کے تحت کنسٹیٹوشن کا آرٹیکل 227 جنرل زیاد جب حکمران بنے تو انہوں نے پاکستان میں اسلامائزیشن کا پروسس شروع کیا اور اس جو منشنڈ سیکشن تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے یہ ٹاسک جو ہے یہ کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کی اثر انہوں تشکیل کی گئی افضل چیمہ کو چیرمین بنا دیا گیا اور اس دوران دو بہت بڑی شخصیات بیرونی شخصیات ڈاکٹر محروف الدوالے بھی جو کہ دو مرتبہ شام کے وزیراعظم رہ چکے ہیں وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں اور اس طرح ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور اس نے لاؤ میں پیج ڈی کی تھی بہت ہی ویل لرنڈ انسان تھے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے ڈاکٹر زرکا بھی تھے ڈاکٹر مصطفی زرکا جو کہ بہت بڑے اکیڈیمیشن تھے اور ڈیماسکس کی یونیورسٹی میں وہ پروفیسر تھے اس کے علاوہ کانسل آف فقہ مکہ میں وہ اس کے ممبر بھی رہ چکے تھے اور انتہائی قابل انسان تھے فقہ اور اسلامیک لار سیول لار جو ہے وہ ڈیماسکس یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو وہ بھی موجود تھے تو جنرل زیا نے یہ ٹاسک ان کے حوالے کیا معروف الدوالے بھی بھی تھے ڈاکٹر زرکا بھی تھے اور کانسل آف اسلامیک ایڈیالوجی کے ممبرز بھی تھے تو انہوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا کہ بھئی آپ پاکستان میں اسلامی قوانین کے حوالے سے کوئی ڈرافٹ بنائیں اور پاکستان میں اس کا نفاظ کریں تو انہوں نے چھ مہینے تک اس پر بحث کی اور بالاخر اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ ان ببرکت کام کا آغاز حدود قوانین سے ہونا چاہیے لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے حدود قوانین پر کام کرنا شروع کیا کچھ عرصے میں انہوں نے ڈرافٹ تیار کیا اور اس ڈرافٹ کی منظوری جنرل زیا سے کروا کر نائنٹین سیونٹی نائن میں پاکستان میں حدود قوانین کا نفاظ کیا گیا جن کو عام طور پر حدود آرڈیننس کے نام سے جانا جاتا ہے ان میں جو پانچ سزائیں ہیں وہ شامل تھی جو ہم پچھلے سلائٹز میں ذکر کر چکے ہیں دو افنس اگینس پروپرٹی میں چوری اور ڈیکیتی شامل تھی دو افنس اف زنا میں زنا کا جرم شامل تا دو افنس اف قذف میں قذف شامل تا اور پروہیبیشن انفوسمنٹ آف حد آرڈر شرب الخامر جو ہے اس میں شراب کی حد زگر تھی حدود قوانین جب پاکستان میں نافذ ہوئے تو یہ ابتدائی دن سے کنٹروورسیز کا شکار رہے لوگوں نے اس حوالے سے مختلف آرڈر پیش کی اسپیشلی اس کے گینسٹ لوگوں نے بہت کچھ لکھا بہت کچھ پریزینٹ کیا مختلف کمیٹیز اسپیشلی ومن رائٹس کے حوالے سے تقریبا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیشن آف انکوائری آف وومنز رائٹ نے نائنٹین نائٹس سیون میں اور نیشنل کمیشن آف دا سٹیٹس آف وومن نے دوزار تین میں باقاعدہ طور پر یہ ریٹن دے دیا گورنمنٹ کو کہ بھئی حدود قوانین جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور آپ ان کو ختم کریں اور جو پاکستان پینل کورٹ جو اوریجنل سیکشنز تھے پہلے حدود قوانین سے ان کو دوبارہ واپس بحال کر دیں باقاعدہ انہوں نے یہ ریٹن میں یہ ڈیمانڈز پیش کیے فائنلی ان 2006 جنرل پرویز مشرف جب حکمران تھے تو اس دوران حدود آرڈنز کے دو قوانین یعنی زنا اور خذف میں کچھ ترامیم کی گئی جس کو پروٹیکشن آف وومن ایکٹ 2006 کہتے ہیں تحفظ نسوان کا ایکٹ جو ہے اس کہتے ہیں دوزار چھے میں حدود قوانین کے زنا اور خذف آرڈنز میں کچھ تبدیلیاں کی گئی جس کو تحفظ نسوان ایکٹ کہتے ہیں اس کو بھی ہم آخری لیکچر میں جو آخری ہمارا objective ہے وہ اسی پر ہے اور اس پر اس کے pros and cons یعنی اس کے جو positive و negative points ہیں ان پر ہم بات کریں گے لیکن یہ brief سا discussion تھا کہ حدود قوانین کے حوالے سے کہ پاکستان میں اس کا نفاظ کی تاریخ کے حوالے سے یہ بہت important تھا جہاں تک میرے statement of the problem research کے حوالے سے میں نے بات کی ہے تو اس میں اگر آپ اس کو میں read out کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ last her is finalistion of laws is a constitutional obligation حدود are divine laws but حدود ordinances are not pet موسیقی میں نے اس میں آپ نے سنا اور دیکھا کہ میں نے اس میں یہ بات کی ہے کہ بنیادی طور پر اسلامائزیشن کا جو پروسس شروع ہوا تو یہ زیہ کی کوئی اپنی ایجاد نہیں تھی بلکہ یہ کانسٹیٹوشنل ابلگیشن تھا کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ وہی قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈالا جائے اب اس کے بدلے میں حدود آرڈینس اگر بنا تو حدود لاز جو ہیں وہ خدای قوانین ہیں لیکن حدود آرڈینس جو ہیں وہ خدای نہیں ہیں ظاہری بات ہے کہ جب کسی خدای قانون کو انسان انکارپوریٹ کرتا ہے اپنے ورڈز میں اس کی ڈرافٹنگ کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں انسان کی کچھ مرضیاں کچھ شامل ہو جاتی ہیں اور اگر اس میں کوئی خامیاں ہے اور اس کو دور کیا جا سکتا ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے لیکن ان خامیوں کی بنیاد پر اس پورے قانون کو ختم کرنا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے اور پھر سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے اپنے پریزنٹیشنز میں اپنی ریپورٹس میں یہ پریزنٹ کیا کہ بھئی آپ حدود قوانین کو ریپیل کریں اور پی پی سی کو واپس بحال کر دیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے اور دیکھا جائے کہ پی پی سی اور حدود آرڈیننس میں سے کون سے جو ہے وہ زیادہ اسلام کے مطابق ہیں اور کون سے اسلام کے خلاف ہیں بنیادی طور پر میں اپنی بات کو توڑا سا اور کلیریفائی کرتا چلوں کہ جو لیٹریچر میں نے اس حوالے سے پڑھا وہ یہ تھا کہ تین قسم کی آرہ بنیادی طور پر حدود قوانین کے حوالے سے پاکستان میں پائی جاتی ہیں نمبر ایک یہ کہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں حدود قوانین بلکل اسلامی ہے اور اس میں کسی قسم کی چینج کی ضرورت نہیں ہے پہلی پہلا گروپ یہ ہے دوسرا گروپ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حدود قوانین سر اثر ظلم ہیں زیادتی ہیں اور ان کو ریپیل ہونا چاہیے اور ختم ہونا چاہیے دوسرا گروپ یہ ہے یعنی یہ انتہائی ایکسٹریم کے گروپ ہیں پہلا والا بھی اور دوسرا والا بھی لیکن تیسرا گروپ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں حدود قوانین تو خدا کے قوانین ہیں لیکن اگر انسان نے اس میں کوئی ڈرافٹنگ کے ذریعے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ آپ کے پریویلنگ سیچویشن سے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے اور ان کو دور کیا جا سکتا ہے اس خامی کو نکالا جا سکتا ہے اور ایسی خامیاں جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے یعنی ان میں جو چینجز ہیں وہ کوئی قرآن اور سنت میں کوئی تحریف کے زمرے میں نہیں آتی کوئی عام چیز ہے جس میں فقہہ کا اختلاف ہے اور کسی فقیح کی رائے کو لے کر اس کو زیادہ کمپیٹیبل بنایا جا سکتا ہے تو ان کو لینا چاہیے یہ تیسرا گروپ ہے تو بنیانی طور پر اس ریسرچ میں میں نے تینوں آرہ کو انیلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور میرا تمام میری جو تمام تحقیق ہے بنیانی طور پر وہ ان تین آرہ کے ایوگرگ گومتی ہے چار اوبجیکٹیوز ہیں پہلا اوبجیکٹیوز ہے تو کریٹیکلی ایویلویٹ حدود آرڈیننسز ان پاکستان دوسرا ہے تو کمپیر حدود آرڈیننسز with the relevant sections of PPC اور تیسرا ہے تو ایکزیمندہ ابجیکشنز میڈ اور حدود لازن پاکستان اور چوتہ ہے تو کریٹیکلی انیلائز the amendments in the حدود آرڈیننسز through protection of women act میں نے اپنے تیسیز کو انتہائی systematically develop کرنے کی کوشش کی ہے develop کی ہے میرے ریسرچ کے ساتھ چپٹرز ہیں پہلا چپٹر انٹرڈکشن کے حوالے سے ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا لیٹرچر ریبیو کے حوالے سے ہے اور پھر چار مین چپٹرز ہیں اور ہر چپٹر میں میں نے جسا رہا چپٹر 3 میں اوبجیکٹیو نمبر 1 کو کور کیا ہے چپٹر نمبر 4 میں اوبجیکٹیو نمبر 2 کو چپٹر نمبر 5 میں اوبجیکٹیو نمبر 3 کو اور چپٹر نمبر 6 میں اوبجیکٹیو نمبر 4 کو اور پھر 7 چپٹر جو ہے وہ conclusion اور summary کے حوالے سے ہے تو اس طرح میں نے اپنے تیسیز کو design کیا ہے ریسرچ میتوڈالوجی جو ہے میری وہ یہ ہے کہ qualitative research ہے اور اس میں میں نے manly descriptive analytical approach کو adopt کیا ہے data کو دو طریقوں سے میں نے collect کرنے کی کوشش کی ہے collect کی ہے primary sources اور secondary sources primary sources میں میں نے legal documents کو اٹھایا ہے جو original text ہے حدود ordinance ہے protection of women act ہے پاکستان کا penal code ہے پاکستان penal code ہے اور اس طرح شریعت میں قرآن اور سنت کے حوالے سے اس کے original sources کو میں نے اٹھایا ہے پھر interviews کی ہیں میں نے کچھ experts کے ساتھ جن میں کچھ قانندان ہیں کچھ religious scholars ہیں اور کچھ academicians etc اس کے علاوہ secondary source میں نے لیا ہے books research articles websites magazines etc سے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں میں نے تقریباً ہر مکتبہ فکر کو جو against ہیں جو favor میں ہیں ان سب کو میں pick کروں اور تیسرا جو ہے وہ focus group discussions بھی میرے اس research کا حصہ ہے یہ ہی ہے introduction کے حوالے سے اور next lecture میں ہم chapter number three اور objective number one کے جو findings ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس اس لیکچر میں اتنا ہی ہے السلام علیکم رحمت اللہ بات کریں گے